اس ویڈیو میں ہم باندھ کرنے جا رہے ہیں ایک انٹرسنگ سی ایزی سی پویم کے بارے میں جو کہ فلپ لاکھن نے لکھی ہے اور جس کا نام ہے مسٹر بلینی تو مسٹر بلینی جو ہے ایک کریکٹر ہے تو آؤٹ در پویم جس کے بارے میں ڈسکشن کی جاری ہے کہ وہ اس کا گھر کیسا تھا رہتا کیسے ہے رہن سہن کیسا اس کے لائف کیسی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں باندھ کی جاری ہے یہاں پہ اس پویم میں تو وہی ہم آج پڑھنے والے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پویم جی تو جو مسٹر بلینی ہے وہ بسکلی از ای ٹپکل مارڈرن مین جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے پویم میں اور مسٹر بلینی جو ہے وہ بیسٹ کریکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے لاکھن کی پویٹری میں کیوں کیونکہ اس نے مارڈرن مین کا ڈیلمہ جو ہے وہ بتایا ہمیں کہ ایک مارڈرن مین جو ہے وہ اپنے لائف کیسے گزار رہا ہے اس کی لائف مطلب کیسے گزارتی ہے اس کیا کیا ڈیفکلٹیز وہ فیز کرتا ہے کس طرح سے وہ سفر گھائی رہے اپنے لائف میں یہ ساری چیزیں یہاں بتائیں گئی ہیں اور مسٹر بلینی کو آئیرونک میں میں ٹریٹ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ لگتی تو ایسے ہے کہ جیسے ایک لے مین کی سٹوری ہے جو اپنی زنگی ہزار ہے ٹھیک ہے بٹ اِن ورٹلی it is a satire on modern mans اور modern mans lifestyle modern mans low income modern mans problems اور no progressive attitude ٹھیک ہے تو مسٹر بلینی کی بارے میں پہلے ماں ورحال آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے وہ مسٹر بلینی ایک جو ہے ایک رینٹ کے ہاؤس پہ رہتا ہے اور اس کے جو سارا ٹائم ہے وہ کیسے خزرتا ہے وہ کام کرتا ہے کہاں پر کام کرتا ہے ایک فیکٹری ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے اور ہوڑ ٹائم ایسا وہیں پر سپنڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس دن دن گئی ہیں اس دن پر رانٹ کی ہاؤس میں رہ رہا ہے اور اس دن پر دن سے دنی پر روڈ کرٹن ہے ان فیڈ ہے اور پردے پرہ پردے پردے بھی وہ اپنی کھڑکی پر نہیں لگا پا رہا ہے تب اتنا غریب اس کو دکھایا ہوا ہے اتنا بھی نہیں غریب لیکن سم ہو بہت زیادہ غریب ہے کیونکہ اس کی جو ڈوم کی کنڈیشن ہے اسی کے طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے تو یہی مطلب ساری سیزیں جو ہمس پوئیم میں بتائی ظہار ہی ہیں مستر بلینی کے بارے میں آنگے ہم باندھ کرتے ہیں کہ اس نے باندھ کی ہے مستر بلینی کے لائف سٹائل کے بارے میں اس کی لو انکم کے بارے میں اپنی لائف میں جو پرابلم سو فیس کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا پروگریسیوٹ نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ اتنا کچھ سفر کر رہا ہے اس کے باوجود اس میں اتنی ابیلیٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے لائف کو پیٹر بنانے کی کوشش کرے یا کوئی پروگریسیوٹ جو ہے وہ شو کرے بکس میں بھی انٹرست نہیں لیتا اور مہتبک بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے اندر اتنے فلاس ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے لائف شو ہے اس نے اتنی مزربل بنا دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آرائٹر نے اس کی کریکٹر کے درونہ بیسیکلی بتانا چاہا ہے کہ یہ صرف مستر بلینی کا پروبلم نہیں ہے جتنے بھی مورڈرن مین ہے جتنی بھی مورڈرن سوسائیٹی ہے ہر پرسن جو ہے ان چیزوں سے فیلتے ہیں ان چیزوں میں سے گزر رہا ہے اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ اس نے مین چیز یہاں پر لونلی نے اس کا کنچپٹ پر دیا ہوا ہے کیونکہ مسٹر بلینی کو یہاں پر بلکل لونلی دکھایا ہوا ہے کوئی اس کا بلڈ ریلیشنشپ نے دکھایا ہوا اور مطلب اپنی لائف جو ہے وہ گزار رہا ہے اور اپنی لائف جو ہے وہ بھی اتنی اس کی اچھی اور لگجوریس سائف ہے اس کی بہت سمپل سی آرڈنری سی اور پرابلم سے بھری ہوئی اس کی ایک لائف ہے جو کہ وہ گزار رہا ہے اس کے لئے کیا ہے کہ پویم جو ہے وہ سٹارٹ بڑی لائٹ سے وے میں ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس سپیکر جو ہے یہاں پر ایک سٹوری سنانے لگا ایک پرسن کی اور لیکن جیسے جیسے ہم پوری پویم پڑھیں گے ہمیں اندازہ ہو جائیں گا کہ it is not just a story it is about the problem of whole society whole modern society ٹھیک ہے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسٹر بلینی جو ہے وہ as a laborer جو ہے ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے جس میں اس نے کارز کو پریپیر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آگے اس نے بتایا ہے کہ وہ ایک رنٹ کی ہاؤز میں رہتا ہے بایا ویمن ہو آویرس آف ہیم آباؤڈ مسٹر بلینی اور جو کہ ایک ویمن کے کو رنٹ پے کرتا ہے اس کے روم کا اور وہ جو ہے اس کے بارے میں already بہت دیر سے رہا دی ہے مسٹر بلینی کے بارے میں کیونکہ وہ کافی دیر سے اس کے پاس رہ رہا ہے اور مسٹر بلینی کا جو کریکٹر ہے وہ سپیکر نے نرات کیا ہے اس کے لائے کیا ہے اس کے لائے کیا ہے اس نے نراتر جو ہے اس نے پوری لیونگ سٹائل کی اس کے پکچر بتا دی ہے کہ ہم ہمارا بلیونگ سٹائل بیسکلی بیس کس چیز پہ کرتا ہے کہ ہم اپنی لائف کیسے گزار رہے ہیں اب میری اگر آپ لیونگ سٹائل دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے میرا گھر کیسا ہے میرا رہن سہن کیسا ہے میرا روم کیسا ہے میرا روم کیسے میں نے ڈیکور کیا ہوا ہے اور میں اپنی لائف جو ہے اپنی ساری جو جتنے بھی ایکسپینس ہیں وہ کس طرح سے فلفل کر رہے ہوگی یہی میرا لیونگ سٹائل ہوگا نا تو سیم اس کیسے گزار رہن سٹائل سارا پورٹر کیا گیا ہے اس کی روم کی کنڈیشن کو دکھا کے تو اس کی لائف سٹائل کیسے بتایا ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی روم کی جو کنڈیشن ہے وہ کون زیادہ مزریبل ہے یعنی وہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے کورٹنس میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے مطلب کلٹنس تو ہیں وہ ایتھین اور فریڈ ہیں اس کے لائوہ اوپر مطلب 5 انجز اوپر ہیں اس کے لائوہ 60 وارڈ کا صرف ایک بلپ ہے اس کے گھر میں ایک اس کے پاس چیر ہے ایک بیڈ ہے اور اس کی جو جو بلپ ہے اس کی بھی ہوپ نہیں ہے تو یہ اس کے روم کی کنڈیشن ہے اور اس کے روم کی کنڈیشن سے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس لائف سرائل is not impressive not luxurious rather he is passing a simple life کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ simple بھی نہیں بلکہ low life جو ہے وہ گزارا ہے average life اور یہ سائی جزیں اس کے روم کی کنڈیشن سے ڈیکلیر ہو رہی ہیں کہ ایک ordinary person جو ہے وہ کس طرح سے اپنی life جو ہے اس کی tough ہوتی ہے miserable life جو ہے وہ گزارتا ہے economic pressure جو ہے وہ face کرتا ہے اب economic pressure یہاں پہ کیوں تھا ڈیوٹو world war one اور world war two یعنی کہ اس اراغ میں world war one اور world war two کی وجہ سے عوام جو تھی وہ بہت زیادہ depress ہو گئی ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ جو ہے ڈیویسٹیشن اور ڈیکلائن آیا unemployment آئی hunger آئی poverty آئی اور یہی ایک ڈاک گفت ہوتے ہیں ہر وار کے تو چونکہ وارس آلے تھی اس وجہ سے عوام جو تھی اس کے اور اس میں بہت زیادہ یہ چیزیں آئیں انیمپلائیمنٹ آگئی بھنگر آگیا پورٹی آگئی تو عمام جو تھے ان ساری چیزوں کو فیس کر رہی تھی جو ٹو ورلڈ وار وان ورلڈ وار ٹو ان ساری چیزوں کا امپیکٹ تھا اور اس ایرہ میں ایک مارڈن مین جو ہے اس کو اپنی لائف ہزارنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا کہ ایون وہ اپنی جو ضرورت کی چیزیں وہ بھی فلفل کرنے میں بہت زیادہ سفر کر رہا تھا اور مسٹر گنگی جو تھے وہ اس نے بتایا ہے کہ وہ اپنے روم میں ہی نہیں بلکہ سیم اس کیسے ہارٹ کہ وہ اپنے ہارٹ میں بھی اپنے دل میں بھی اکیلے تھے ان کے پاس کوئی پرسن نہیں تھا جو کہ ان کی فیلنگ سو ان کی ایموشنز کو فیل کر سکے وہ فیل کر سکے کہ وہ کس طرح سے لائف ہزارے ہیں وہ کیا فیل کرتے ہیں اور یہی ایک مین چیز ہے ڈپریشن کی انگزائٹی کی کہ اگر دیکھیں آپ کوئی بھی چیز ہے آپ کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں ایک پرسن بھی اگر آپ کے پاس ہو جیسے آپ وہ شیئر کر سکیں یا اس کو بتا سکیں کہ آئیم سفرنگ ڈیس فرم ڈیس اور میں یہ میری لائف میں یہ پرابلنس چل رہی ہیں تو وہ پرسن جو ہے آپ کو شیئرنگ کرنے سے کافی زیادہ آپ کا جو دل کا بوچ جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے لیکن میں نے بتایا کہ مارڈن میں نے یہاں پر آلون ہے اس کے پاس کوئی بھی پرسن نہیں ہے وہ کسی سے کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتا وہ کسی سے اپنی پرابلنس نہیں بتا سکتا تو وہ ساری پرابلنس ہر چیز تو ہے وہ اس کے اپنے اندر ہی ہے اور وہ گھٹ گھٹ کے مارڈا ہے اور یہ ہی مسٹر بلینی کے ساتھ تھا اور یہ ہی ایک مین کاز تھی ڈیپریشن کی ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نومک پریشر تھا دوسرا یہ کہ وہ لان تھا اس کے پاس کوئی اس کی ڈاٹر نہیں تھی کوئی سن نہیں تھا کوئی سپوس نہیں تھا صرف اور صرف اگر اس کے پاس کوئی ریلیشن تھا تو وہ بھی اتنا سٹرونگ نہیں تھا اور وہ ریلیشن کوئم جا تھا ہی سالنم وزرد اس وزرد تو سٹاوک ورہ اس سیسٹر لائی ایک اس کی بہن تھی جو کہ سٹاوک میں رہتی تھی اور کبھی خواہر اس کے پاس رایا کرتا تھا کسی بھی پرسن کا کیونکہ مسٹر بلینی امبیشن لیس دکھایا ہوا ہے کوئی ایم نہیں ہے اس کی لائف میں جب ایم نہیں ہے تو آپ کی لائف دل اور بورنگ ہو جاتی ہے اور یہی پرابلم تھی مارٹرن مین کے ساتھ کہ وہ بھی ایک امبیشن لیس لائف گزارا تھا ایک دل تھا ہالو مین تھا جس کی لائف میں کوئی ایم نہیں تھا اور پیپل جو تھے وہ مشینز کی طرح کہاں کر رہے تھے مشینز کی طرح کس طرح سے کام کر دیئے تھے کہ انہوں نے اٹھنا تھا کھانا تھا پوانی بھینا کھانا کھایا اس کے بعد سو جانا یا کام کر دینا یہ ان کا کام تھا اور یہ اس طرح سے ورک ایک روٹین ان کی بورنگ روٹین چلتی رہتی تھی اور یہی لائف جو تھی ان کی سٹک ہو چکی تھی ان چیزوں پر اور یہی ہے کہ مطلب فلپ لارگن کہتا ہے کہ یہ کوئی کام نہیں ہوتا یہ کوئی پرپس نہیں ہے آپ کے لائف میں کہ آپ اٹھیں کھائیں سویں پیں اور یہ جو ہے زنگیں گزار دیں اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا لائف میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایمبیشن ہونا چاہیے کیونکہ ہر پرسن کے اندر کوئی نہ کوئی آرٹ ضرور چھپا ہوتا ہے تو اپنی اس آرٹ کو پیشتہ آنے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو تو اٹلیس آپ کے تعاویوں میں ہی انٹرسٹ لے لیں کسی نہ کسی چیز میں انٹرسٹ دو لیں کسی نہ کسی چیز میں کچھ پیشن تو شو کروائیں اپنے آرٹ کو پرووک کریں اور یہی اس نے بتایا ہے کہ مسٹر بلینی جو ہے اس نے کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں وہ اپنے روم سے باہر نکلا ہی نہیں اور اس نے دنیا کو اپنے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف سے دیکھا ہی نہیں اور یہی ہے کہ مورٹن مین کو یہاں پہ انکریج خیر رہا ہے کہ اپنی لائف جو ہے اس کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف سے دیکھیں اپنی ڈیفرنٹ میننگ سرچ کریں اپنی لائف کے ایسے تو نہیں ہے کہ آپ بورنگ سی لائف اور ڈل سی لو انکم پر پوری زن کی سسک سسکے گزار دیں گے تو یہ بہت مزے کی پوائنٹ تھی مسٹر بلینی آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائی کی ہوگی لیکن اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے آپ کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال لکھے گا ملتے ہیں نیکس فیٹیو میں